موسیقی 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 نعرہِ حیدری جندہ کھائیے اندھگائیے حد بلندو بیولو حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد دشمنت لامت دربار اہلِ بیت جتنے موالیانیں حیدر کرار موجودوں کوشش کر کے ایک سلوات ایسی ہوئے دعامہ مستجاب ہو جا دعا ہے مالک اللہ دھوڑی ساری ڈیوٹی نوکری قبول اور مندور فرما بانیاں نے مجلس درز کے چیز آفا ہوئے بہت بڑا دربار بہت بڑی دعا بہت بڑی آمین ہوئے حسین علیہ السلام دی پاک امات ونکسے دا محتاج نقص مالک الملک اللہ رمطہ برکتا والا مہینہ مومن عزدارہ نو رزق ہو دیں جے سچ بی بی پاک دے پتران دا حصہ ہو دے ایڈہ اجتماع آمین ضرورہ کی کرو آمین آکر نال دعا قریب ہو دیئے مالک الملک اللہ مومن عزدارہ نو سلوک اور اتفاق دی برکت انعیت فرما اللہ عزداری اور عزدارہ دشمنہ نو نستو نو فرما بینیاد اللہ اس با برکت مہینے دے صدقج لکھا کروڑا دعا من اک کو دعا اک کو التجا ہر دل دی صدا بانی فرش ازا بارسِ کونِ حسین شینک شاہِ معظم بقیت اللہ العظم حجتِ دورا اللہ غلی الاسر دے ظہور اچتاجی فرما اے اجازت جی میں گفتگود آغاز کروں رامتہ مرکتہ والا مہینے اس مالک دا قرب حاصل کرن والا مہینے اجازت ہے کیڑا سونا لگتا ہے وہ شیعہ جیڑا روزِ نال مجلس سے چاہے کیڑا سونا لگتا ہے وہ مومن جیڑا مسلط ہے اپنے وقت دے امام نو یاد کرے پریشان ہوگا بھئی وقت دے امام نو یاد کرنا چاہیتا ہے ان بارہن دے بارہن بڑے کریم لیکن تھوڑا وقت دے امام حجتِ دورا ہے سازان الوقت دے امام نو یاد کرو سازان الککارو اس مہینے بالخصوص بھول جاؤ ہر چیز میں مسلطے تصویح ایچ افتاری ایچ سہری ایچ اٹھ دے باندے پردے پھردے قرآن پاک دے تلاوت کر دے نال نال بار میں امام نو بھی یاد کرو سہر نا ہلاو بھئی اللہ واسطے تھوڑے جاؤ زباق تو زحمت دے ہو ماہ رمضان دی مجلس او کی ہو پاید کر دے میں تیرے وقت دے امام دا تذکرہ پہ کرنا اور جس مہینے دی گل پہ کرنا یہ ایڈیا رمتہ والا مہینے ہیں دو نوکیل چونکہ ہر زاکردہ پڑھن دا اکاپڑا انداز ہے ہر زاکردہ گل کرن دا اکاپڑا رمتہ ہے میں چونکہ تاریخ پڑھن دا آدھی ہیں فضول بات میں ممبر تے کرن دا آدھی نہیں آو آخری عزدار تک توجہ دا تالے واللہ ایک لفظ میں تیری جھولی چرک کے پھر میں فیصلہ کرنے بھی میں پڑھنا کیے دو نوکیلے پتھر کتوں بھی روڑ تو بندہ چال ہوئے نا چھوٹے چھوٹے دو پتھر چال ہوئے بھائی دارکی دو پتھر بندہ چال ہوئے چاچا جی روڑ تو لنگ دے او پتھر آپس اچھ نوکیلے پتھر آپس اچھ ٹکرامن اونا پتھران دے وچوں جیڑی چنگاری نکل دیئے اس چنگاری نو عربی زبان اچازن رامازن چلو ایڈے وڈے مجھ میں چھوڑے بندہ ہی بول پھو تو میرے آمان دا مقصود ہی پورا اوس نکلن نکلن والی چنگاری نو کیا دن نہیں بولو گے تو میں اگلی گل کر سا اچھا ہی ٹھڑا رمضان ہے نا یہ رمضان نہیں رمضان کی لفظ ہے چلو روزہ ٹھئی اور یہ مجھ سے سوڑ لینی ہیں ساریاں مجھ سے داد واسطے نہیں ہونی ہیں ساریاں مجھ سے نہیں باہر نکل کے گل کری دی قدی بھی فلانا کک نہیں پڑے تھا فلانا کک نہیں کی تھا قدی یہ جو یہ گلہ لے کے چلے جو تیر بھی مجلس سمجھو او دو پتھرانوں اگر آپس اچھ بندہ ٹکراویں نا او پتھر او چنگاری نکلے او نکلن والی چنگاری نو آدھن رمضان او چنگاری جوانوں جس جس شیعت دگے او سنو ساڑ دے دی او سنو جلا دے دی جس با برکت مہینے دی میں گل پہ کرتا جیڑی چنگاری جس تگے او سنو ساڑ دے دی تجیڑا مہینہ گناہ مہن ساڑ دے وے او س مہینے نو رمضان آدھن اے 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 جن نہیں بھئی اے جن نہیں تائید ہوئے تیار مند دی ہوئے حق بلد کرو قرآن پڑو ملکے حق بلد کرو قرآن پڑو ملکے حق بلد کرو سمجھو ہے تو جیڑا مہینہ گناہ مصحار دے وے جلا دے وے او سرامت برکت والے مہینے نو آدھن رمضان گفتگو بابا جی جاری رکھی جائی یا بدل لئے یہ بات ہو یا قداد علی گل کر لئے او سرامت برکت والے مہینے نو بھائی جان آدھن رمضان بندے پوچھے آ اللہ او مالکے او جبارے او کہارے او تے ہر ویلے بخشتے پھر رمضان دہ میں ہی نہ مخصوص کیا ہوئے میں پانچ قصیدیں پڑھا پنیا قصیدیں تو ود کے داد آوے جملے تھے تو قرآن دی کہزم ایک طویل سفر کرن دی قیمت مل جائے جتے بیٹھے ہو چودہ حاضر ناظرین چودہ موجود ان چودہ دی کچھے ریچ بے کے تو زبان لو زحمت نہ دے میں تے بھرکتے جا کے داد دے میں او سرامت برکت والے مہینے دی بات میں نتیجہ پیش کر کے قصیدہ پڑھا لگا پورے آلے دچڑے او زاکرگر مجمع بندے پوچھے آ او تا مالکے او جبارے او کہارے او گفورے او رحیمے خاصیت کیا ہے بھائی اس مہینے رمضان دی جو ہر بندے دے حد تک تصویح ہے ہر بندہ روزہ رکھ کے اس نو مناورن دی کوشش پہ کردہ ہے ہر بندہ قربتاً علی اللہ آکھ کے اس دا قرب حاصل کرن دی کوشش پہ کردہ ہے تو پھر مالک فرمایا آؤ یاد رکھو اس مہینے دی برکت اور فضیلت اس واسطے زیادہ ہے تو بارنا کو نہیں اوپے فرمیدن اس واسطے برکت زیادہ ہے پورا سال بندہ رحمت متلاش کردہ ہے اس مہینے دی رحمت بندے متلاش کردہ ہے اے ہاتھ مہتاز نہ ہوگئے بھئی اس مہینے دی سب کے لئے یعنی میری گانت نہیں سمجھائی ہے تائیدیں چھت بندن کرے اچھا بولے حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کو سمجھ آرہی میری بات دی یا نہیں آرہی یعنی پورا سال بندہ رحمت نو تلاش کردہ ہے اس مہینے چھ رحمت خود بندے نو تلاش کردہ ہے تے کیڑو سونا لگدہ ہے بندہ اس مہینے چھ اپنے وقت دے امام نو یاد کردہ کون مہدی اور یار کدھی لفظاں تے بھی غور کی تھی کرو لفظ مہدی نہیں پریشان ہوگئے لفظ مہدی مجلسہ لائف چل دیا اور تھوڑی نگلنا تو خورو فکر تھوڑی جی کرنی چاہیے لفظ کیے میری ذاکری کم از کم استوڑی ہیں چار سترہ کوئی نہیں امام زمانہ دے حوالے تیرے چہرے تیرہ اونکاوے میں تیرے وقت دے امام دی بات تیرے تک پہنچانا توحید کی قربت میں مسیح سیکھ رہا ہے گرچہ وہ نمازی ہے ابھی سیکھ رہا ہے اور ایک مہدی کی امامت میں پڑھی جائے گی کیسے عیسیٰ کئی سمیوں سے یہی سیکھ رہا ہے بارددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد بولو 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 سارے بولو سارے قرآن کو حیدری توجہ ہے جی مہدی کی امامت میں پڑھی جائے گی کیسے عیسیٰ کئی صدیوں سے یار ایڈا سونا پنڈالے ایڈے قدیمی ازادار اور نایاب چہرے موجودو جے لفظ دی قیمت دے وے پنڈالتے کہ لفظ میں بابا جی ہو رہی نا لوگا نہیں جھولی چھ رکھدان یاد رکھے میں اس دا ذکر پہ کردان جس دواست اللہ نے قیامت نو روک رکھے ایسی انگلنا تو دعا دیو تو پھر دعا دے نا یاد جس واسطے اللہ نے قیامت نو روک کے رکھے دو سو پچھونجہ ہجری سامرا شہر بی بی نرجس کاتون دی پاک تے تاہر جھولی عادت پاؤ اپنے خدا را خدا را ذاکر اپنی مرضی دے بلاو اپنی مرضی دے نال سنو لیکن چکے ازاداری ہے اس ازاداری دا چراغ را لی دیز تاوالی دھی جلائے اس نو ازاداری رہن دیتا جاؤں آؤ ایس لفظ نو چھوٹے بچے نال لے جامن چلو تستے سے آنے لوگو تجھو دعا کرو تو میں پھر بھی راضی ہوں دو سو پچھونجا ہجری سامرا شہر بی بی نرجس کاتون دی پاک تے تاہر جھولی جیڑے لفظن دے کریدار بیٹھے ہو آنگن سرکار حسن اسکری علیہ السلام مشیعت الہی دا چمکدہ ہویا مرشید مہربانی بھائی مہربانی بھائی باطن گلت تحیر مسجودِ ولایت جس بندے میں نگلنا دی سمجھ نہیں آنی اس بار نکل کے بانی نوہ کھنے نوکے بھلایا ہی باطنِ گلت تحیر مسجودِ ولایت تفسیرِ سمد اثرِ لامیہ لد دو سو پچھونجا ہجری سامرہ شہر بی بی دی پاک پہ تاہل چھولی بورے آلدِ عظیم عزرداروں بقائے کاؤ سرمان کے آئے 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 ہن پچھے رہ جائے پھر میرے نسیم دی باتیں بقائے کاؤ سرمان کے مان دیا گوشش ظاہر ہوئے جمدِ تُسیہ سیاں بولی دے بھائی ذکرِ حُسینِ جمدِ تُسیہ سیاں اے ظاہر ہوں دے جڑے نہیں بولے تیری چپ دی قسمیں ظاہر بھی اپنی مرضی نال ہوں دے شاہب آش بھائی شاہب آش بھائی بہت مہربانی مان دی بہت مہربانی مان دیا گوشش اچھ امامِ زمانہ ظاہر ہوئے جملے دی قدر کرو تو روحانیت ہور بھی زیادہ ہو جاؤے اور عقیدِ دی مہراج ہو جاؤے مان دیا گوشش امامِ زمانہ ظاہر ہوئے جتنی تائید کروگے تھوڑی یہ حیثیت میری طالبِ علمی ہے ربِ علی دی کا سمیں حسینِ تِ خونصورت اتنا ہائی نا امامِ زمانہ نقشہ بڑھانی مان دیا گوشش ظاہر ہوئے سونا اتنا ہائی ہجتِ دوراں بے ساغتا ہی ازلان تنے ردی دھڑ کرنی چو آواز ہے سنو تم ام ہوئے ام تم ہوئے شاہ بہت شاہ بہت اے ہڑ دونے ہو گئے دادے میری حصے بھی زاد ہاتھ بلند کر امامِ زمانہ ظاہر ہوکر بودے حیدری 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 تو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی میری بات ہے کہ ہاتھی ماں میں زمانہ دے قدمہ دے لگنوائی کیا بات ہے ان سنی دے ذکرِ حسین لہوزائمت تمام ہو گئی ایڈا سونا ماحول ماہِ رمضان اور روز دی حالت چمیٹھے ہوئے مومنین اکرام آؤ سارے رل کے میرا قیدہ میرا ایمان ہے بھی اس مجلس پاکے سرکارِ عمران دی کرسی لگی ہوئی ہے ایک پاس سے سرکارِ قائم دا تخت لگا ہوئے تھوڑے بندے ہیں انداز آکرہ میں اگر تھوڑے بندے بھی میرا ساتھ دیو تو قرآن دی کزمیں محرازی ہیں امامِ زمانہ بادشاہ نو پکاریے سارے رل کے آپنیاں دعامہ التجامہ بار میں دے حضور پیش کریے دے دیو ساتھ بھائی ایک سلوات حجتِ دعو ران دی عزتِ باوازِ بلند پڑھ ساتھ آؤ بار میں دی چاوکڑتے متھے ٹیک کے بار میں دے حضور اپنی التجامہ پیش کریے بار میں آوے دنیا تو ظلم و شتم ختم ہوئے کریے یادی ورد کریے وظیفہ کریے اے مہدی دورا ہے محضور خدا مولا 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 اے مہدی دورا ہے اب کی تاب نگاہوں ہیں بیدار کرام مولا محضور خدا مہدی دورا ہے حسنے راؤ اے حاتمہ میں زمانہ دکھت مطلب دو اے حاتمہ اتا دنوں میں جند اندر علیہ حت بلند کر بولے حیداری حباد راؤ اے مہدی دورا اے منذور خدا مولا اے مہدی دورا اے منذور خدا مولا بیتاب نگاہیں ہیں فیداری کلا مولا نبیوں نے بنایا جو اس گھئے میں ہی آ مولا نبیوں نے بنایا جو اس گھئے میں ہی آ مولا تو وارس تابا ہے دشمن تو بتا مولا یہ بہت کیا باق ہے یہ بھئی کیا کہنے الاجل بولو بولو اللہ حباد رہو اللہ حباد رہو اللہ حباد رہو اللہ ہی آنی اللہ ہی آنی بہی بڑی توجہ تو وارث کعبہ ہے دشمن کو بتا مولا لاؤ جی انتظار نہیں کرویندہ گیڑے زبان نہ بولنے اس دربارے حسین اچ عزت سمجھیں دے وہ ضرور بولے باقی اندی اپنی مرضی تھوڑے بندے نہ پتہ میں کی پیا پڑنا وردے وظیفہ ہے بار میں دی چاکھڑتے متے ٹیکے جھوکے آؤ سجدہ ریزو کے ناوکر امام زمانہ دے گالکڑی آدن مولا تو مانی عصمت ہے منبائے ہدایت ہے سچ ہے کہ تیری صورت قرآن کی صورت ہے امام زمانہ دے گالکڑی آدن مولا تو مانی عصمت ہے منبائے ہدایت ہے سچ ہے کہ تیری صورت قرآن کی صورت ہے قرآن کی صورت ہے لہجائے محمد میں اب خطبہ سنا مولا حیدر کے فضائر کی بیراد کرم مولا بس دے رہا ہو بھئی کیا بات ہے بھئی کیا کہنے تیرے پتران دے بخت نصیب ہوئے حیدر کے فضائل کی آؤ میں تے چھوٹا جد آکرہ اس ممبر دے غلاف دی کا سمیں بندہ ہوئے شیعہ جڑی سطر میں پڑھ لگا ہویا نہیں میں ملک دے کیسے ممبر دے پڑھی ہوئے تے بنیا زمین تے بے کے سنی لیکن چودہ نہیں کچھائی ریج بیٹھے ہو جتنی خیرات لبے تھوڑے ہاں کے دعا کر لیکن دی زیارت دی تڑپ او شدت او پیاس کم از کم تھوڑے چیرے ہوتے نظر آو اور جیڑا نراض ہوندے بے شک ہو جائے وہ زندگی کوئی زندگی نہیں جیسے زندگی یہ چمبار میں دا انتظار نہیں آباد رہا ہو بس دے رہا ہو جی لو جی ہن میں تیرا ذوق کے سماعت ریکسا بھئی بار میں نو پکار کتنے رہے ہو سا سانال بار میں نو یاد کون کون پہ کر دے آخری عزدار تک تاوجہ دا طالبہ ناوکر ایمام ازب مولا تو سا آنا تا ہے پھر جی میں بورے آلے آلے چاند دن گھن جاؤ نہیں نہیں شاید میرے بات پہنچا ہوں میں نے فرق ہے یا بندے پچھے رہ گئے نہیں یا بندے روزہ پہ لگ دے میں آدھا مولا تو سا آنا تا ہے پھر جی میں اے چاند دن ان جاؤ جی میں میرا بھائی بران کازمی چاند دن ان جاؤ جی میں میں چاند نا جی میں سوزی چاند دن جی میں ماتمی جی میں نوہ خان جی میں شاہر چاند دن ان جاؤ نا کوئی بندہ ہو شیعہ نہیں دیڑھا ہے ڈیوے ڈیوے ڈی سطر دی کی مت نہ دیوے نراز نہیں ہونا بار میں دی چاو کرتے متھے دیکھے ناو کریمہ میں زمانہ دے پیا دینا آوے آوے کی میں چاند دے کیا سی شیعہ مگیل کڑی پیا دا مسلم بھی ہو سنگ تیرے عقبہ بھی ہو کاسم ہو آتھوں میں سکھی تیرے عباس کا پرچم ہو آمین 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 میں ہاتھ امام زمانہ دے کرو باتے لگے بھائی آم آدھ رہو آماتھ بلو دکھرو حیدری آم آدھ رہو آم آدھ رہو آم آدھ رہو میں سکھی ہوں مسلم بھی خیر ہونے بھائی کیا چاند دن حسین دے شیعہ کی چاند دن امام زمانہ دے ناو کر بھائی بار میں آوے تے آوے کینے گھل کریا دے مولا مسلم بھی ہو سنگ تیرے عقبہ بھی ہو کاسم ہو ہاتھوں میں سکھی تیرے عباس کا پرچم ہو مسلم بھی ہو سنگ تیرے عقبہ بھی ہو کاسم ہو ہاتھوں میں سکھی تیرے عباس کا پرچم ہو عباس کا پرچم ہو جو پاس علی کے تھی تلوار بولا مولا جو پاس علی کے تھی تلوار بولا مولا ہر دشمن زہرا کی گردیں پہ چلا مولا تلوار بولا مولا ہاں بہت رہو اے عباس بہت میں بانیز آئی بہت شکریہ تیریا نسلنی خیر ہوئے آج ہے چار رمضان اور پندرہ رمضان دی آمد آمد ہے اس مہینے دی اس واسطے بھی بہت بڑی فضیلت ہے اس مہینے جو دو قرآن اترے ایک ناتق قرآن ایک سامت قرآن ایک قرآن محمد مصطفیٰ دل دے ایک قرآن سیدہ دیا بوشن میں پھر ایک پر دنانا نور حسن سے عرش کے موسم سجا لیے ولیوں نے اپنے سر بھی عدب سے جھکا لیے زہرہ کا چاند دیکھ کے ہوگی نماز عید نبیوں نے عرش پر ہی مسلح بچھا لیے میں چکے میرا مزاج ہی ایسا ہے میں سارا دن بھی پڑھا تھے پڑھنا میں یہ کچھ ٹھیک ہے دیکھے کسیدہ کھور خوبصورت جا تھو ان سناما اس ماہ سیام دے حوالے نال سناما امام حسن مجتبا دے حوالے نال سناما دیکھ کر تیرا حسن وہ بے اما رہ جائے گا دیکھ کر تیرا حسن وہ بے اما رہ جائے گا دیکھ کر تیرا حسن وہ بے اما رہ جائے گا دیکھ کر تیرا حسن وہ بے اما رہ جائے گا دیکھ کر تیرا حسن وہ بے اما رہ جائے گا دیکھ کر تیرا حسن وہ بے اما رہ جائے گا کون پے آ دبا پندرہ ماہ رمضان امالک اللہ حضور دے چیرے دی زیارت کر کے اپنے محبوب دو مخاطب ہو کے تے آوازے کے پیادن سونا حبیب گھبرانی پریشان دیکھ کر تیرا حسن وہ بے اما رہ جائے گا دیکھ کر تیرا حسن وہ بے اما رہ جائے گا جو تمجھے اپ در کہے وہ بے نشان رہ جائے گا دیکھ کر تیرا حسن وہ بے اما رہ جائے گا جو تجھے اپ در کہے جس دھرتی تے ایڈا سونا زاکر خجامت میں کدی نہیں کیتی کسے دی ہاں یہ چودہ نظر بار ہے یہ خجامت کرنا لی جائے گئی میں عمران عیدر قاظمی مالک بخت سلامت رکھے اس ٹائم بختان دے دوپار ہے اور اس بورے حالی عزت فقر ہے توڑا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے مالک خودہ بخت و نصیب فرماوے لیکن بھئی میں اپنے ویر دے اس علاقے دی بیکھنی چاننا بھئی کس میارت تسی سن دے ہو دھکے دی داد کوئی داد نہیں دھکے دا پڑھنا کوئی پڑھنا نہیں دیکھ کر تیرا حسن وہ بے اما رہ جائے گا جو تجھے اب تر کہے وہ بے نشان جس بندے دا شائرینال انہمی تعلق ہے اس بندے واسطہ گئے کر سیدھا پہ پڑھنا پندرہ ماہ رمضان بھئی میرے پاس بیکھنا مالک اللہ اپنے محمد مقاتبوں کے پیاد ہے اپنے گھار میں یوں اٹھا ہو آج اپنے آپ کو مالک اللہ ابیں اور آپ کو مالک اللہ اپنے گھار میں یوں خیال کوئی دے ہو مالک اللہ اپنے ہیں ناو staring اگر اپنی آپ کو جیسے کعبہ میں اٹھایا تھا حسین کے باپ کو شاہ باش شاہ باش شاہ باش شاہ باش بہن علمانہ شاہ باش عطم رن کرو حیدری عباد رہو وہ مالک اللہ پیاد ہے اپنے گھر میں یوں اٹھا ہو آج اپنے آپ کو اپنے گھر میں یوں اٹھا ہو آج اپنے آپ کو جیسے کعبہ میں اٹھایا تھا حسین کے باپ کو جب تلق پندرہ رہے گی یہ سما رہ جائے گا بھائی جندے اندر علیہ حد بلند کرے قرآن پڑے حیدری حیدری عمرانوہ اس نے داد میں ایک شیر میں اور تین سنا دینا بھائی بڑی توجہ جب تلق پندرہ رہے گی یہ سما موسیقی انگلہ حسینؑ احسان پہے ان کا ہی احسان ہے احسان پہے انبیاء دیکھے گئے ہیں ان کے دستر خام پہے بھائی کیا کہنے ہیں بسم اللہ کرام بسم اللہ میخہر ہونے کیا بھائی اب آگ رہا ہو دورِ حاضر دے بہت اچھے شائر بہت اچھے ذاکر میرے پیارے بھائی شائرِ اہلِ بید شائرِ آلِ اتحار جنابِ سید حیدر ابباس اجازت ہے جی میں تھوڑا جل سبق سُڑا رہا ہوں تسی بڑے ہی ٹائم پہ آئے ہو میں کوئی دو قیمتی شیر پڑھنے چاہنا بورے آلے آلے ہاتے حد کر دیتی سُڑنے آلی ایس ممبر دے غلاف دی کر سمیں میں راضی ہی آتوا میں نے قیمت مل گئی سفر کرندہ مل پا دیتا جب تلک پندرہ رہے گی یہ سماں رہ جائے گا دیکھ کر تیرا حسن وہ بے اما رہ جائے گا جو تجھے اب تر کہے وہ بے نشان رہ جائے گا اور میں مصرہ مکمل کردہ پیادہ ان کا ہی احسان ہے ہر صاحبِ احسان پہ ان کا ہی احسان ہے ہر صاحبِ احسان پہ انبیاء دیکھے گئے ہیں وہ کے دستر خان پہ حشر کے دل بھی انی کا آس تا رہ جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ حشر کے دن بھی انی کا آس تا رہ جائے گا اے میرے سر تے قرآن ہے قتل نہ لو گل گھٹ نہیں جیڑا بندہ اے ڈی وڈی ستر پچا کے گھٹ رجائے زندگی چے تخیل خیال سنیا ہوئے تیرا حق بندہ ہے اس بار گائج اے تیرا حق کے ہاتھ سن تے بول بھی بے شک نہ لیکن جیڑی گل میں کرنے لگا دانیازم کی ہوئے اوہ ایک گلت وڈی زینچ ہے نا آمین اللہ اللہ اس رفیل فرشتے دی ڈیوٹی لانی ہے کس گلت ہے بھلا میرے بار نہیں یار امام حسین ایسے عزدہ دارا دی وہ حافظت دارا جیڑے ایسے گلتیں بول ہی پاندن نا اللہ توانو کدھی کچھ نہ کرے سور پھونکن دیں اوگل ساری پتا جنا اللہ اشارہ کرسی اس رفیل فرشتہ اس رفیل فرشتہ بچھے ہی ستے بچھے ہی جاگ دے وچھے ہی سکتے وچھے ہی جاگ دے وچھے ہی بولن آلے وچھے ہی نا بولن آلے وچھے ہی انجن کرن آلے زاکر آدن کاش ساڑھے پار ہو میں نا اسی پرواز کر کے ایسی ہی سطنہ پڑی ہے ایسی شیر پڑی ہے غازی عباس دیلم دیکھ سمیں شیر ایسے بھی پرواز کر کے پڑیا جائے لیکن رمضان ہے کلیاں پرواز کر کے نہیں کہ مجموعہ بھی نال پرواز کرے کہ میں شیر کدھا ہی لائے کے پرواز کر جائے کہ بندیبتے رہ جائے میں بہت چھوٹا جزا کے رہا لیکن جب تک تیری زندگی ہے میں حکیر دی طرف ہوں اے شیر تینوں ساری زندگی دا توف ہے جتھے یاد آیا اتھے میں حکیر دیواستے دعا کریں بھائی میرے پاس علیک ہے جو تجھے اب تر کہے وہ بے نشان رہ جائے گا جب تلک پندرہ رہے گی رہ جائے اپنے ضمیر تو آواز لوی بھی اس گلدی قیمت کتنی بڑھ دیئے میں کتنی دے سکیا او میدان او مالک دا فرمان اس رفیل فرشتے نو بھی سور پھونک دے او گلد تھوڑے بچے بھی جانے دے رہا ہن شیر دا لطف لیں زندگی دا توفہ حدیعہ دے کے جا رہے ہیں پیادہ سور پھونکا جائے گا ہر شیف نہ ہو جائے گی سور پھونکا جائے گا جائے گی کافل مٹ جائے گی جب قیامت آئے گی کربلا کو جانے والا کافل مٹ جائے گا سور پھونکا جائے گی سور پھونکیا کامل مٹ 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 فیدی میں نوکری کرنا میں پھر تلاوت کرنا بابا جی میں اتابہ دارا میری نوکری ہے سائن میری نوکری ہے بھائی ہاتھ بولن کرو آسمانی نعرہ لگے حیدری نابینہ جڑا چودہ دی زیارت دی حسرت لے کے پنڈالچ بیٹھے دورت نل بولے حیدری سورپوں کا جائے گا ہر شہ پنا ہو جائے گی سورپوں کا جائے گا ہر شہ پنا ہو جائے گی کافلیں مٹ جائیں گے جب قیامت آگی تربلا کو جانے والا قارم رہ جائے گا محمد علیہ وسلم محمد علیہ وسلم محمد علیہ وسلم محمد علیہ وسلم فرم بھیر پرکی دے وے بھیر بخت دے وے جس علی دے نام دی مالا جب جب کے لوگ کل اندر بڑھ گئے اس سے علی دییاں دھییاں جنگلیں چھلوڑ گئے آئے محصد کیوں اوشی یہ بڑا مارے ہیں ان لوگاں محمد دیاں دیاں وین میں ایک پڑھنا ہے اس سے طرح میں ایک بی بی دے دکھ پڑھن پورے مولکچ کونے بی بی دو دے دو وین بھائی لمبی مجلس نہیں مسائب دی اپنے عزت والے بھی مسائب قیفیت دنا زاکر عبائز دا کس دا کمال کوئی نہیں کیڑا گھارے جس گھارچ موق دا پھیرا نہیں چاہتا دی کیڑا گھارچ جس گھارچ دھی نہیں رکھ اپنی دین اوزین ایج تیری ہائکی میں نہ لکھ لے خوزین دا لاکران چاہونا دا لوارا اپنیوی خیرہاتی چیکی لفظ تیروں حدیعہ دے کے جا رہے ہیں لکیہ کے کیوں تھوڑے بندے آہائے کی پردادار میں نہیں امامہ بہنہ دیں اللہ تھوڑے پیکے مانو سلامت رکھے انشاءاللہ کیسے شریف یہ دینہ ہو جائے علمیاں ہوں دیں ماتے دھیدہ دکھ سانجا معلوم ہے کل دنیا کون دیپیوں کون دکھ انج نہیں دس دی دنے دس دیے اپنی امیر بڑھن کے گل سلی نو کرا بھئی نو کرا کیفیت میں آنا کیفیت میں آنا رونانہ لے لوگاں دیپیوں کون دکھ انج نہیں دس دی جی میں دس دیے اپنی جیس بی پی دے دکھ میں پڑھنے چانے کون ہے ایک دفعہ وقت پیادا دیپیوں کون دکھ انج نہیں دس دی جی میں دس دیے اپنی کون دس دی رونانہ لے لوگاں دس دیگی بڑھنے کیا دس دی پید ملکہ دکھے پیگا محبا کو دی بی بیدیے امیر بڑھا جی میں دفعہ دکھے ایسا ہلا بہتے بیچ لیلا خیر بھئی رومان آمی تکریب بھنکے رومان آمی تکریب بھنکے اگ بر دی ما لیلا دی غربت دی ایک سفر میں پڑتی جانا نو کرا ہاں آدھرہ لیوڑا دی اپکا تیونی نو کرا ہاں نو کرا ہاں وہ نیت کا ہمی یبکیا ہے او شام دی ملک آتے کے پیگا محمد تیمی بھی آدھی ہے اما نہیں بھلتا جنہیں نفر کی تائے ارسا ہلا بہتے بھی چلے خیر بھائی تیرے بیدہ آج دی ایک سطح تیرے دو آنسو آگئے حصہ مل گیا خیرات مل گئی اے زلداری تیرین نصرن نصیب ہو شاہ اللہ اپنے کسے غم میں تھوڑی ہائے نہ نکلے جڑے مظلومانے گا امیج پھر ہوندے ہو اور یاہن پڑھندہ میں آدھی نہیں ستارہ زال دینہ اوکریچ کوشش کیتی ہے مسائب دینہ سترہ عدب نال پڑھا میرے مون جو ایسا لفظ نہ نکلے جہنے تے توں روویں تے محمد دین دینیاں میرے تے ناراض جاویں کہ فی اتنامہ صاحبے بورے عالد غیرت مندہ سارے جان دے ہو علی اکبر علی اصغر دینان کے حلب چین میں پتھرہ دلان میں نہیں آجینے اندر گوشت تکڑھائے ماتن کرنے ہی تے گروس کا بھی اوسی علم نکہ سمیں ایتا سارے جان دے ہو علی اصغر علی اکبر دینان کے حلب چین علم دے چھاؤ کے اللہ جانے اکبر دین مال ہے لا کیڑا مند چھائے ہاتھ ماتوی داؤ اے سینے دیاوے جان جانی میں ملک نے ہار میں پردے سپر جوان اور ان پردارانہ توڑے دھی جتنی مسکین ہوئے تے دٹھے دنیا تے عجبہ کے قدیبے کے گھار میں چھنے ہی آن دی اوہ میلے کپڑے اوہ میلے کپڑے دنیا تو چوکہ میلے کپڑے دنیا یہ نہائے نہیں دکھلی میں نے کھی بی بی آن دیا میں پہلے دیا وہ جڑی حلب چین موں والا نال لکا کے دے بی بی آن دیا میں نے پیاؤں دے ماں کے فہا سوے ہر میں نے پیل کو لسا پڑے آرے ماں بھائی ماں ماں بھائی ماں نو کر آن ایر بھائی موگی پڑھائی آنکھ میں نہیں ایتھ چھوڑ دے ماں لیکن جی تیرا روح انت دل لے ایک سطر میں پڑنا ضرورا زمین ہل دی پہیا آن سمار پیا حل دے وہ میں مر جہاں لے جانے اکھ مر دی ماں لے لے جڑے ہلکے دے ماں تمی بیتھی ہو کیڑا منز دی ٹھائے موسیقی موسیقی ساری زندگی رومن واسطے اے لفظ کافی ہیں جیڑا ہون پڑھ کے میں سلام کرنے لگا لیکن جیڑے عدب دیدہ کری دکھائے لو اے حوصلے نہ ہو حوصلے ایک دفعہ چھپ کر کے بے شک میری گھل سنا اللہ کرے میں اشارہ سمجھا لہا بی بی آدی اے پے کی نگریہ موسیقی 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 موسیقی